بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک مکمل صورت یہ لکھیں اور کسی چیز میں سلوا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ بچہ ڈرے گا نہیں دن رات آرام اور سکون سے رہے گا ماں باپ کو کسی قسم کا ستائے گا نہیں عام طرح پر بچے روتے ہیں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں یہ قرآنی عمل ہے لیکن اس میں یہ احتیاط رہے کہ اس کو کسی چمڑے میں یا کسی ایسی چیز میں سلوا لیں کہ یہ اس کا کہیں بے عدوی کا احتمال نہ رہے تو بچے کے گلے میں ڈال دیں اور سیاہ ڈوری ہو تو سب سے بہتر ہے اور ڈوری اتنی لمبی نہ ہو کہ یہ تعویز جو ہے نقش بچے کی ناف سے بھی نیچے تک آ جائے اتنی لمبی ڈوری ہر کے سر کے نہ رکھیں آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں یہ پوری سورہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھیں لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا مقصد نیک ہو اور مخلوق خدا کی خدمت ہو پہلے وضو کر لیں تین بار درود پاک اول اور تین بار درود پاک بعد میں پڑھ لیں اور درمیان میں پھر آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری سورہ دلکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں انشاءاللہ بچہ سوئے گا آرام سے سکون سے رہے گا کسی قسم کی اس کو نظر نہیں لگی یہ نظر بد کے لئے نہایت مجرب اور آزمودہ نقشہ ہے